سورہ غاش یہ بھی مکی ہے اور اس میں چبیس آیتیں ہیں اس کی آیتیں کم تھی انیس ویس چبیس لیکن پیغمبر نے یہ بعد میں پڑی ہے اسی طرح علف لامیم سے جتیس آیتیں ہیں اور دہر اکتیس ہے اور وہ بعد میں پڑی گئی یہ بھی محل نظر ہے کہ فقہانوں جو پہلی کو دوسری سے بڑی لکھا ہے یہ علی الاطلاق سنت کے موافق نہیں ہے کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے یہ تو مثالِ یاد رب بسم اللہ الرحمن الرحیم غاش یہ وہ کوئی قیامت ہے حلتا کا حدیث الغاشیہ نزول اس کا ہے ست سٹ ست سٹ ستہ سٹ اور ترتیب میں ہے اٹھاسی حلتا کا حدیث الغاشیہ کیا آئی آپ کو خبر ڈھانکنے والی کی قیامت کا ایک نام غاشیہ ہر چیز ڈھک جائی اجوہ یوم ایدن خاشعہ کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے کیونکہ ان کے عقیدے اور عمل صحیح نہیں ہیں عاملت الناصبہ عمل کر چکے ہوں گے لیکن تھک گئے ہوں گے عمل کر کے تھک تا اس وقت ہے جب نتیجہ نہ ہو اور نتیجہ اس عمل کا نہیں ہے جس میں توحید سنت نہیں ہے عاملت الناصبہ ایک شخص عمل کر رہا ہے لیکن سنت کے خلافے سواب نہیں ملے گا تو تکامت تو ہو گئی ہے کام بھی ہو گئی ہے نتیجہ کچھ نہیں ہے تسلا نارا الحامیہ جا گرے گا آگ سرخ میں سرخ تیزہ تسقا من وین ان آلیا پلائے جائے گا اس کو چشم گرم سے لیسا لہم تو عامن اللہ من دری ہے نہیں ہوگا ان کے لئے کھانا مگر کانٹوں کا لا يسمن ولا يغنی من جو نہ وہ موٹا کرے گا اور نہ وہ بھوک کے لئے کافی ہوگا کھانے کے دو فائدے ایک یہ کہ طاقت آ جائے تو فرمائے لا يسمن دوسرا یہ کہ کم از کم بھوک ختم ہو جائے فرمائے لا يغنی من جو مجوہ یوم ایز نائمہ کچھ چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے لسائے ہارا دیا اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے فی جنت نالیا بلند جنتوں میں لا تسمو فیہا لاغیہ سنیں گے نہیں اس میں بےہودہ بات فیہا این جاریہ اس میں چشمیں ہوں گے چلنے والے فیہا سرورم مرفوع اس جنت میں چپر کٹ ہوں گے ہونچے ہونچے واقواب موضوع اور آپ ہو رہے ہوں گے طریقے سے رکھے ہوئے وَنَمَارِقُ مَسْفُوفَ اور بسترے ہوں گے ترتیب سے بچھے ہوئے وَزَرَا بِيُّ مَفْسُوسَ اور تکیہ ہوں گے ادھر ادھر رکھے ہوئے دیکھو بستر تو ایک جگہ پہ ہوگا اور تکیہ ہر جگہ ہوگا جہاں لوگیں وہاں تکیہ دیں وہ بیٹک بن جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں نہیں اونٹ کو کیسے پیدا کیے گئے آہ 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 عجیب و غریب ہے کام اس کے دیکھو آن کے دیکھو جیسے سرما بھی ڈالا ہے ہر چیز اونٹ اونٹ تیری کونسی کل سی دی اوخہ اوخہ وِسَدِ سَمْشُ جِبَاتِ سُخَ ہر شے کوک دے ہو جی بڑے آیا دیکھتے ہیں نہیں اونٹوں کو کیسے پیدا کیے گئے محارم کو جانتا ہے یہ میری خالہ ہے یہ میری پوپی ہے یہ میری بیٹی ہے یہ میری نواسی ہے ہیوانات میں اونٹ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور محارم سے کبھی نہیں ملتا ملا دیا گیا تو مرے گا ورنہ مارے گا اور اتنا بڑا اور اس کے پاؤں کے نیچے انڈہ نیٹ اٹھا کر کے دے بلکل نیٹ اٹھا انڈہ گرگی کر رہا ہو اوپر اونٹ پاؤں رکھیں پاؤں اٹھا کے ادھر رکھیں انڈہ پڑھا رہا ہے اونٹ عجیب ہے اپنے قاتل کو اپنے ظالم کو مہینوں تک جانتا ہے برسا برسوں تک جانتا ہے گھولتا نہیں ہے جس نے کوئی زیاد دی کینہ شطر بلکل مشہور ہے آئے یہ دیکھتے نہیں اونٹوں کو کیسے پیدا کیے گئے بڑی قدرت سے بنے عبید اللہ سندھی مکہ میں ٹھیرا ہوا تھا پنچ پر مولانا ان سے پڑھ رہے تھے ان کو کہا اونٹوں کو پہلے ذکر کیا آسمان کو بات میں کیوں تو عبید اللہ سندھی جہاں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے کہا دیکھو اونٹ نیچے چل رہے آسمان کار تو وہ امارت تھی نا کہا میں جا کے چھت پہ کہا دیکھو جانا پڑتا ہے یہ ایسی عجیب موجز ہے اونٹ سامنے چل رہا ہے آسمان کو جھونتے ہیں کیا مطلب یعنی اونٹوں کے اجائب دیدن ہی ہیں اور آسمان کے اجائب تقویل ہی ہے یہ مطلب ہے اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا اور پہاڑوں کو کیسے رکھے گئے اور زمین کو کیسے بچائی گئی اللہ کہتے ہیں اونٹ کی طرح باہمت بنو آسمان کی طرح بلند ارادہ رکھو پہاڑ کی طرح مستقل مزاج رہو زمین کی طرح متوازے رہو فَذَكِّرْ اب آپ نصیت کرے اِنَّمَانْتَ مُذَكِّرْ آپ تخریر کرنے کے لائے گی ہمزو راضی بیان نہیں کر سکتا اونٹ کی طرح باہمت رہو اور آسمان کی طرح بہعظم رہو اور پہاڑ کی طرح مستقل مزاج رہو اور زمین جیسے متوازے بنو فَذَكِّرْ آپ نصیت شروع کریں اِنَّمَانْتَ مُذَكِّرْ آپ صحیح تبلیغ کر سکتے ہیں چھے نمبروں میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں لَسْتَ عَلَيْهِرْ مِمُسَوِيْتِرْ نَيَاپْ اِنْكَ زِمَدَارْ إِلَّا مَنْتَوَ اللَّا وَكَفَرْ اگر اس نے مو موڑا کفر کیا فَيُعْزِبُهُ اللَّهُ الْعَزَابَ الْاَكْبَرْ پس عزاب دے گا اس کو اللہ عزاب بڑا اِنَّا اِلَيْنَا اِعَابَوْمْ ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے ثُمَّ اِنَّا لَيْنَا حِسَابَوْمْ پھر ہمارے زمین ان کا حساب ہے سورہ غاشیہ بھی مکی ہے اور اس میں چبیس آیتیں ہیں اس کی آیتیں کم تھی انیس سوی چبیس لیکن پیغمبر نے یہ بعد میں پڑی ہے اسی طرح لفلام ویم سے جتیس آئے تھے اور دہر اکتیس ہے اور وہ بعد میں پڑی گئی یہ بھی محلو نظر ہے کہ فقہانوں جو پہلی کو دوسری سے بڑی لکھا ہے یہ علی الاطلاق سنت کے موافق نہیں ہے کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے یہ دو مثالیں یاد رب بسم اللہ الرحمن الرحیم غاشیہ بھو کوئی قیامت ہے حَلَّتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ نزول اس کا ہے ست سٹ ست سٹ ستہ سٹ اور ترتیب میں ہے اٹھاسی حَلَّتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ کیا آئی آپ کو خبر ڈھانکنے والی کی قیامت کا ایک نام غاشیہ ہر چیر ڈھک جائی کجو ہوں یوم ایدن خاشیہ کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے کیونکہ ان کے عقید اور عمل صحیح نہیں عاملتُ النَّاسِبَا عمل کر چکے ہوں گے لیکن تھک گئے ہوں گے عمل کر کے تھک تھا اس وقت ہے جب نتیجہ نہ ہوں